بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پنجاب میں رول سترہ اے پنجاب سیول سرونٹس اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز انیس سو چوہتر کے تحت وہ سرکاری ملازمین میل یا فیمیل جو دورانے سروس فوت ہو جاتے تھے ان کے ایک بچے بچی یا سپاؤز کو گورنمنٹ سروس فراہم کر دیتی تھی ظاہر ہے اس اسلحے میں جو الیجیبل فار اپائنٹمنٹ فیملی میمبرز ہوتے تھے ان کو ہی اپوائنٹ کیا جاتا تھا یہ رول یعنی یہ رول سترہ اے چوبیس سات دو ہزار چوبیس امیٹ کر دیا گیا تھا اوبالش کر دیا گیا تھا ختم کر دیا تھا یعنی یہ کنڈیشن جو متفقی ملازمین کے بچے بچی یا سپاؤز کے لیے اپوائنٹمنٹ کی سہولت تھی وہ سہولت ختم ہو گئی اب اس میں سوال یہ تھا کہ وہ ملازمین جو چوبیس جولائی دو ہزار چوبیس سے پہلے وفات پا چکے تھے لیکن ان کے بچےوں کے کیسز یعنی اپوائنٹمنٹ کے کیسز رول سترہ اے کے تحت ابھی انیشیئٹ نہیں ہوئے تھے یا فائنل نہیں ہوئے تھے کیا ان کی اپوائنٹمنٹ چوبیس سات دو ہزار چوبیس کے بعد ہوگی یا نہیں ہوگی اس پہ گورنر پنجاب کی طرف سے ایک کلیریفیشن تھی کہ پرانے کیسز جو ہیں ان پر پرانے قانون کے تحت ہی عمل درامت ہوگا ناظرین اس پر پنجاب ایس اینڈ جی اے ڈی کی طرف سے حال ہی میں وضاحت آئی ہے کہ رول سترہ اے پرویشنل کیابنٹ کی منظوری کے ساتھ پومیٹ ہو گیا ہے اب یہ رول ہی ایکزسٹ نہیں کرتا لہٰذا اس کے ذریعے کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی اس میں پرانے یا نئے کیسز میں کوئی تفریق نہیں دکھائی گئی سیمپلی یہ بتایا گیا ہے کہ چوبیس جولائی دوہزار چوبیس کے بعد کوئی اپوائنٹمنٹ رول سترہ اے کے تحت نہیں ہوگی ناظرین اس پر کچھ افیکٹیز نے عدالتی آلیہ کا دروازہ خٹکٹا رکھا ہے دیکھیں اس پر کیا فیصلہ آتا ہے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے مطابق ہی پنجاب گورنمنٹ کو عمل درامت کرنا پڑے گا امید کی جا سکتی ہے کہ عدالتی آلیہ پرانے کیسز یعنی چوبیس سات دوہزار چوبیس سے پہلے والے کیسز جو پراسز میں تھے یا بھی انیشیئٹ نہیں ہوئے تھے ان کیسوں میں ریلیف دے دے اور گورنمنٹ آف پنجاب کو ڈائریکٹ کرے کہ پرانے کیسز جو ہیں ان کے ان کو فائنلائز کرے اکارڈنگ ٹو جو ساپ کا رول تھے یا رول سترہ اے تھا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفینویٹس حافظ ہوگی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی